اسلام علیکم عزیز طالبات کیسے آپ سب امید ہے بلکل خریص سے ہوں گے کلاس دہم کے لئے آج ہم گرامیٹیکلی جو چیز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے صحت تلفز یعنی کہ یہ لفظ میں نے لکھا ہی اس لئے ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صحت تلفز بھی کہا جاتا ہے اور کیا چیز ہے حراب ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز کی صورت میں سوال آتا ہے کہ لفظوں پر زیر زبر پیش آپ نے لگانی ہے اور جس سے کہ تلفز واضح ہو جائے قائدوین چیک لحاظ سے آپ کو ظاہر اکورت میں وہی چیز شامل ہے تو آپ کو میں تیاری کرواؤں گی آج اس طرح کہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے یہ جو لکھنا ہے وہ لفظ کیا کیا ہے مطلب سب سے پہلے ہے جیسے عامل آئین مین لام اور یہ جو جزم ہے نا یہ اکثر بچیوں پتہ کیسے ڈالتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کر دیں گی ایسے وہ شیپ سے ہی نہیں آتی تو پھر وہ پیش سی بن جاتی ہے اس میں کنفیجن ہو جاتی ہے کہ یہ بچے نے کیا لکھا ہے جزم آپ یہ غلط طریقہ ہے مطلب ویسے تو درست ہے لیکن آپ مطلب لکھا کریں گے بچے ہیں رائٹنگ میں غلط کر دیتی ہیں آپ جزم یوں ڈالا کریں ٹھیک ہے تاکہ پیش اور اس میں کنفیجن پیدا نہ ہو جب تک عراب آپ درست نہیں ڈالنا سکھیں گی تو پھر وہ آپ کے حالکہ وہاں پہ لکھنا نہیں ہوتا ٹک کرنا کے صحیح والا کیا ہے تو لیکن ہم آپ کو تیاری چکے کرواتے ہیں اور آپ نے ڈالنی بھی ہوتی ہے تو اس لیے آپ یہاں تو مو کھلا رہ کے یوں ڈالیں یا ایسے ڈال دیں ٹھیک ہے عمل آپ نے تمام لفظوں کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہی باواز بلند ہر لفظ پانچ دفعہ کم از کم دھورانا ہے ٹھیک ہے تو عمل جیسے اور بھی الفاظ ہیں جو اب میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آئین کے اوپر ہے زبر یہ آئین کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ آئین جو ہے وہ مفتوخ ہے مفتوخ کا لفظ آپ کو سنا سنا سا لگ رہا ہوگا مفتوخ اس کو سن کے آپ کے ذہن میں آتا ہے فتح ییس آپ سوچ لیوں گی کہ یہ فتح جیسے لفظ ہے فتح فتح حاصل کرنا تو یہ سمجھ لے کہ آئین کے اوپر زبر نے فتح حاصل کی ہے تو یہ لفظ مفتوخ کہلایا ٹھیک ہے جس لفظ کے اوپر زبر ہو وہ حرف وہ حرف مفتوخ کہلاتا ہے اسی طرح مین کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ بھی مفتوخ کہلائے گا اب اگر کسی لفظ کے نیچے زیر ہے آگے مزید لفظ آئیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی نیچے زیر ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے لفظ ہے عمل اس طرح کے اور الفاظ اب جو میں لکھنے لگی ہوں وہ آپ نے با آز بلند پانچ دفعہ ضرور پڑھنے ہیں مثلا اب یہ اس کو آپ کیا پڑھیں گی یقیناً آپ گئیں گی غرز غرز یہ کہ نہیں غرز لفظ غلط ہے تلفز کے لحاظ سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے غرز اپنی اردو صحیح کر لیں غرز ٹھیک ہے الغرز اس کو آپ نے ہمیشہ یوں ہی پڑھنا ہے انچی آواز میں پڑھیں اب ساتھ اس کو ملا کے عمل اور اپنے آواز کو سلبل یعنی کہ ٹکڑوں میں لفظ کو جو بانٹنا ہوتا ہے اس میں بانٹ کے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گی جیسے عمل اس میں دو سلبل آ رہے ہیں غرز دو آوازیں آ رہی ہیں یہ لفظ کے دو ٹکڑے کرنا ہوتا ہے اس کو سلبل بولتے ہیں ٹھیک ہے غرز پانچ دفعہ پڑھیں غرز تو آپ کو اس کے تلفز کے حوالے سے کوئی پھر کنفیجن نہیں رہی گی اس کے بعد یہ کہا لفظ ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں جی مرز الموت مرز ہو گیا یہ مرز 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 is a wrong word ہم نے اس کو تلفز کے لحاظ سے درست کرنا ہے اردو اپنی صحیح کرنی ہے کمی زبان ہے ہماری اور اس کی ترویج فروغ اور ترقیت بھی ممکن ہے جب ہم جانے کہ ہم کمی زبان رکھتے ہیں اردو اپنی تو ہم اس سے صحیح بولیں گے تو ہی یہ اچھے طریقے سے پھلے پھولے گی تو اس کو مرز نہیں کہنا آئندہ سے ہمیشہ ذہن میں رکھیں مرز مرز یہ عمل کے وزن پر ہے ٹھیک ہے عمل میرے ساتھ ساتھ آپ نے دھورانا ہے غرز مرز 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 پانچ دفعہ آپ کم از کم اس کو پڑھیں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لفظ ہے یہ بدن اس کو عمومن درست ہی بولا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بدن دن نون اچھا ایک چیز آپ کو میں بتا دوں عرب کے حوالے سے کہ اٹو کا یہ قائدہ ہے کہ کسی بھی لفظ کا جو آخری حرف ہے یہ حرف ٹھیک ہے یہ یہ حرف ہے کوئی بھی جو لفظ ہے اس کا آخری حرف وہ ہمیشہ ساکن ہوگا ٹھیک ہے غرز مرز بدن ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں گی آپ اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہوگا آپ کا بدل بدل دیا بدل دینا ٹھیک ہے یہ تو عموماً صحیح بولا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بدل بدل یہ با سیدھر رکھ جانا یہ ساکن آئے گا باقی ان دونوں کے اوپر زبریں آئیں گی تو بے اور دال جو ہے یہ مفتوخ حرف ہے اس کے بعد اگلا لفظ آپ دیکھیں ادب 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 دو چار پانچ دفعہ دہرائیں آپ اور باواز بلاند آپ نے دہرانا ٹھیک ہے گھر میں آپ سب کو پتا چلے گئے آج آپ پڑھ رہے ہیں ازل یہ بھی عموماً ایسے ہی پڑھا جاتا ہے اس کو نہیں غلط علام بہت سے الفاظ ہو چکے ہماری ادب میں لیکن زیادہ تر اس کو ازل ہی پڑھا جاتا ہے ازل سے ایسا ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ازل ازل اس طرح آپ اس کو پڑھتی جائیں اور پھر اگلا لفظ ہے یہ بشر 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 پھر ایک دفعہ پچھے سے دور آئیں عمل غرز مرض بدن بدل عدب ازل بشر ٹھیک ہے اسی وزن پہ آپ نے پڑھتے جانے ہیں آگے سارے لفظ حسد حسد اور یہ کیا ہے جی فلک فلک شفق شفق سوری زبر شفق شفق ٹھیک ہے دو چار دفعہ با آواز بلند آپ نے یہ ضرور ہر لفظ پڑھنا ہے اس کے بعد آدد 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 یہ بس آکے ساکن ہو گیا آخری حرف اس کے بعد لفظ ہے جی چامن چامن اب یہ بڑا کامن سا ایک لفظ ہے اور عموماً جو لوگ اس کو مختلف تلفز کے حساب سے پڑھتے ہیں کوئی نمک کہتا ہے کوئی نمک کہتا ہے کوئی نمک کہتا ہے کیا کیا اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا دیکھیں آپ تلفز نمک ٹھیک ہے نمک کہنا ہے ہمیشہ آپ نے اس کو نمک نمک نہیں بولنا اس کے بعد سہر یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دی جاؤں سہر اس سہر کا مطلب کیا ہے صبح صبح ایک ہوتا ہے یہ والا سہر یہ تو سہر کہلاتا ہے جس کا معنی ہے کہ صبح ایک ہوتا ہے لکھنے میں سہم ہے چونکہ اس لئے عموماً لوگ اس کو بھی ایسا ہی پڑھتے ہیں سہر سہر اس کو کٹ یہ اس کو غلط کی جی اگلی لفظ ہمارے پاس کیا ہے غلط یہ تو بہت ہی غلط کو بھی غلط ہی بولا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے موماً غلط کہہ دی ہیں یہ تو غلط ہو گیا غلط نہیں کہنا آئندہ سے آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے بولنے میں غلط ہوتا ہے غلط ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی لفظ آپ دیکھیں دوراتی جائیں ساتھ ساتھ اور اس کے لفظ اس کو ذہن نشین کر لیں شرف شرف حاصل کیا شرف کے بعد لفظ آئے گا مسل مسل وہ جو ذرب الامثال آپ نائنٹ میں پڑھ کے آئیے نا کہاوت جس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ والا مسل ہے اور پھر اس کے بعد ہے جنم جنم دو چار پانچ دفعہ اسے بھی پڑھ لیں جنم 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 سبق تھا وہ عراب کے حوالے سے تھا سہت تلفز اور یہ تمام الفاظ آپ اپنی نیٹ کپیس پر لکھیں ریجسٹر سپر لکھیں اور ان کی پریکٹس کریں بار بار کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بھی دوسرا لفظ جو ہے ہمارا یہ پہلا ہے اور اس میں مختلف یہ آتے ہیں چیزیں اس کے بعد دوسرا ہمارا جو لفظ ہوگا تلفز کے لحاظ سے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے جی یہ اس کو اب کیا کہتی ہیں کیا کہتے ہیں اکل اب اس کو اکل نہیں کہہ دینا یہ عمل کی طرح اس کو اکل نہیں کہنا ٹھیک ہے جو لوگ اکل کہتے ہیں وہ بہت ہی اکل مند ہے آئندہ سے دہان میں رکھیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اکل لفظ ہے ٹھیک ہے اکل کاف کے اوپر جزم آئے گی پہلا حرف مفتو ہے دوسرا ساکن ہے تیسرا بھی ساکن ہے تیسرا تو جو آخری حرف ہے وہ تو ہو گئی ساکن نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تو اسی طرح اب آپ اس سے منسلک باقی الفاظ دیکھ لیں کہ اس کے وزن پر اور کون کون سے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے سب یہ میں آپ کو بول بول کر ہی بتاؤں گی اور آپ آپ خود ڈالیں گی جیسے یہ اصل بات یہ ہے اصل نہیں کہنا ہے اس کے بعد لحظ ہے یہ امن امن نہیں ہوتا امن کہتے ہیں اکثر لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد لحظ ہے امر امر نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ہے جی برک برک ٹھیک ہے پانچ پانچ تفہہ لازمی آپ نے ہر حرف لفظ کو پڑھنا ہے برک اس کے بعد لفظ آئے گا جی ترک ترک نہیں کہنا ترک اس کے بعد ہے جی جذب جذب کر لیا ٹھیک ہے ڈال بھی دیتی ہوں آپ کی سہولت کے لئے جذب آپ نے بھی جب بھی اپنے نیٹ ریجسٹرس پر لکھیں ایک لین چھوڑ کر ہی آپ کام کریں گی اور ایک رو یہاں پہ ہوگی ایک رو یہاں پہ ہوگی آپ نے یوں کام نہیں کرنا جیسے میں نے کہا میں تو کوئی سمجھا رہی ہوں ایسے لکھ رہی ہوں لیکن آپ نے زرب ٹھیک ہے زرب زرب لگائی زرب نہیں کہنا اوکے اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی ہمارے پاس یہ بھی بچیاں بہت ہی غلط بولتی ہیں حمد کہتی ہیں ٹھیک ہے حمد ہوتا ہے حمد اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی وجد وجد میں آگئے نہیں وجد نہیں کہنا وجد میں آگئے اس کے بعد لفظ ہے جی صبر صبر نہیں کہنا پانچ دفعہ بولے صبر صبر اس کے بعد یہ بہت غلط بولا جاتا ہے صدر صدر نہیں ہوتا جی صدر جنابے صدر ٹھیک ہے صدر پانچ دفعہ کم از کم دھو رائیں گی تو وہ ہی آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہے گا اس کے بعد لفظ یہ بچے بہت غلط بولتے ہیں نظم ایسی نظم جس میں نظم نظم کیا ہوتا نظم نہیں ہوتا اندر سے نظم نصر نصر بھی نہیں کہنا ہوکے پھر اس کے بعد ہے جی نقش یعنی ان کا نقطہ ادھر آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ادھر نقش اس کو بولنا ہے آپ نے پانچ دفعہ بولیں نقش اس کے بعد یہ لفظ ہے جی رقص اس کو سب ٹھیک بولتے ہیں رقصی بولتے ہیں اس کے بعد اگلے سفے پر آئیے فرق ٹھیک ہے فرق نہیں ہوتا فرق اس کے بعد فرض آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سب بہت اچھے طریقے سے ایمانداری سے پڑھیں اس کے بعد ارز کرتا ہوں ارز کرتی ہوں ارز ارز کیا ارز نہیں کہنا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی عدل عدل و احسان ہی کہنا عدل عدل غلط بولا جائے گا ٹھیک ہے عدل و احسان اس کے بعد قتل قتل نہیں ہوگا قتل پانچ دفعہ بولیں قتل قتل اس کے بعد ہے جی لفظ دخل دخل دینا بند کریں دخل اس کے بعد ہے جی ختم یہ لگی ختم بس لیکچر ختم ہی ہونے والا ہے اس کے بعد لفظ ہے رسم رسم ادا ہو گئی رسم نہیں کہنا رسم رسم غلط ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی بزم بزم ظاہرہ غلط بولا جاتا ہے نہیں بولا جائے گا پانچ دفعہ بولیں بزم اس کے بعد ہے جی تلخ کیا تلخ حقیقت ہے یہ تلخ نہیں ہوگا اس کے بعد اگلا لفظ ہے برف یہ ٹھیک بولا جاتا ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی عبر عبر کہہ داتے ہیں اس کو ویسے ہی غلط بولے جاتا ہے بعد لیکن اس کو ذہن میں رکھیں عبر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد لفظ ہے جی بخش بخش نہیں ہوگا بخش یہ ہے جی آپ کے ابھی دو الفاظ جو آپ کو کروائے گئے ہیں بہت اچھ طریقے سے ان کی پریکٹس کریں ان کو بار بار پڑھیں ہر لفظ کو آپ نے پانچ دفعہ باباز پلند پڑھنا ہے ان کو لکھ لکھ کر پریکٹس کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی لفظ ایک بھی نمبر نہ کٹے ہمارا مقصد یہ ہے بورڈ کی تیاری آپ کی ایسی ہو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ